بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رکھے ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ ناظرین آپ کو بتائیں کہ آج ہمارے جو مہمان ہیں شہزاد خان چیف ایڈیٹر سٹیٹ کیوز میڈیا ٹوپ سے ان کا تعلق ہے اور سردار بکاس جعوید جو سابق امیدوان حلقہ ایل ای ٹوئنٹی فور بلوچ اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر اور خاص کر کے جو جی ٹوئنٹی جلاس وہاں پہ ہوا ہے اور باتشید رکھیں گے اور پوری اس پر گفتگو کریں گے کہ جی ٹوئنٹی جلاس اگر سرینگر کے اندر منقل کیا جا سکتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آزاد کشمیر کے اندر دیکھا جائے تو کیا مظفرہ بات میں بھی ایسا کوئی اجلاس منقل نہیں کیا جا سکتا جہاں پہ ٹوئنٹی کے حوالے سے بات کی جائے کیونکہ وہ بھی جو بھارت کا ایک میکنیزم ہے پورے ایک پراپر پلان کیتے ہیں وہ وہاں پہ ٹوئنٹی کو ڈیولپٹ کرنے کے لیے اور خاص کر کے جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں ان کو وہاں پہ متعرف کروانے جا رہا ہے تمام تر پروپیگنڈا دنیا کے سامنے ہیں وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر میں بات کروں گا سردان بکاس جعوید صاحب سے کہ سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ تمام تر سیچوئیشن ہے پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور آپ اسلام آباد میں بہتے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے امیدوار بھی رہے ہیں اہلکہ اللی ٹوئی ٹوئر سے کیا کہیں گے کہ اس سیچوئیشن کو آزاد آپ کشمیر کے لوگ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے اس پر بات کریں گے شکریہ ایسن صاحب آپ نے ہمیں موقع دیا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے وزیری خارج ہیں گلاہول ڈکٹر زبدالی صاحب نے اپنا خطاب بھی کیا اور اتجاجی جس طرح ریڈی سے بھی خطاب کیا تو جی ٹوئنٹی کا جو بھارت کا ایک ایسا چہرہ سامنے آیا جب سے وہ جی ٹوئنٹی جتنے بھی کنٹریز کا پریزیڈنٹشپوں کے پاس ہے انہوں نے جب یہاں پر ٹوریزم کے حوالے سے اور جیڈنگر میں اور لڈاپ اور اقدامات شروع کی ہیں تو اس وقت سے لے کے ان کا یہی تھا کہ ہم نے جیڈنگر میں جی ٹوئنٹی اجلاس کرنا ہے لیکن ہماری پارٹی جو جس کو میں اس وقت ریپریزن کر رہا ہوں یہاں پر تو اس وقت جو ان کی ڈبلومیٹک کاوشیں تھیں بے بلاور گھٹو زرداری صاحب کی اس کی وجہ سے جیسے آپ نے ابھی سوال بھی رکھا کہ جیڈنگر میں بھی ہو سکتے ہیں تو ان کی قوشوں سے ایک ایسا ہوا ہے کہ جو بڑے ممبرز تھے جس میں سعودی عرب تھا چائنا اور ترکی انہوں نے بائی کارٹ کیا اسی طرح مصر نے بائی کارٹ کیا اور پھر کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے صرف نمائن کو ان کو اٹین کرنے کی اجازت تھی تو یہ ایک ڈبلومیٹک تھت تھا ہی لیکن پھر ایک پوری جو ویڈی ہے اس کو ایک آرمی سٹیٹ بنا کر پھر اتنا بڑا اپ اجلاس بلا رہے ہیں اور لوگوں کو سامنے اور یو این کی کھل جو ہماری قرارتات ہے اس کی خلافرزی کر رہے ہیں تو یو این کو بھی سوچنا چاہیے اور یہ یو این کیا کرنا جا رہے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کیا فوالات رکھیں اور یو این نے جو اپنی ریولیشن پاس کی ہوئی ہے اس کے برخواب بلکل اگینسٹ کر رہی ہے چیزیں تو اس حوالے سے جو ہمارے فورم نیسٹر صاحب کا اور بلاول گرٹو زرزاری صاحب کا جو ایک موقف رہا انہوں نے کل بھی اپنا یہ اعلان کیا کہ میں دنیا کے جس ملک میں بھی جاتا ہوں میں سب سے پہلے کشمیر کی بات کرتا ہوں پاکستان سے پہلے میں کشمیر کی بات کرتا ہوں تو یہ جو ان کی ایک ڈیپلومیٹک تھی اور پچھتے عرصے میں یہ اینڈیسی کی وجہ سے سوردی عرب نے بائیکارٹ کیا چائنا نے بائیکارٹ کیا اور ترکی نے بھی بائیکارٹ کیا تو یہ صرف ایک ڈیپلومیٹک چیزیں تھی جس کی وجہ سے یہ بائیکارٹ ہوا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اور بھی کافشیں آئیں گی اور اس طرح کی اقدامات ہوں گے اور ایک ایسی کانفرس جس میں دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس کی محافت پر کی وہ جو موڈی کو کسائی تک کا یو این میں کھڑے ہوکے اور ایسی بڑے بڑے فورمز پر کھڑے ہوکے اور پھر جا کے انڈیا میں پاکستان کو بھی ریپریزنٹ کیا بلاورگوٹو صاحب نے کیونکہ ہم جو انڈیا کا ایک پالیسی تھی اور انڈیا کا تھا کہ جی ایک ایلیمنیٹ کر دیا جائے پاکستان کو اور کشمیریوں کی بات کو کہیں پہ نہ کیا جائے اسی وجہ سے جی ٹونٹی کو بھی وہاں پہ لیا گیا اور شنگائی کانفرس بھی وہاں پہ ہوئی ہم پورے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اسی طرح کی مدفر آباد کے اوپر اسی طرح کی اسی طرح کی کانفرنس ہونی چاہیے جس کی کیونکہ جی ٹونٹی کا پاکستان میمبر نہیں اور کس طرح میمبر بنا جا سکتا ہے اس کی اوپر بات ہونی چاہیے شہزاد خان صاحب بلاول بٹو زرداری نے کل کہا کہ خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہنے والا بھارت مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری سے کیوں ڈھرتا ہے یہ تمام تر سیچویشن اور اس پر ایسے بھیانات کے رائے شماری کروائے جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کافی عرصے سے عمران خان جو سابق وزیراعظم پاکستان رہے ان کی بالیسی سے بھی آپ بھرپور طریقے سے واقف ہیں اور ابھی جو بی ڈی ایم کی بالیسیز ہیں اور خاص کر کے وزیر خارجہ بلاول بٹو کی جو بالیسی لے کر چل رہے ہیں اور رائے شماری کی بھی بات کر رہے ہیں آپ کتنے متفق ہیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ رائے صاحب اور جو آپ نے بات کی بلاور بٹو کے حوالے سے کل باگ جو آداد کشمیر اکنزلہ باگ ہے وہاں پیر ان نے رائے شماری کے حوالے سے نعرے بھی لگائے اور اس سے حوالے سے بات بھی کی تو میں اس سے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہہ چکر ہوں کہ رائے شماری اگر ہوتی ہے تو اس میں جو اقوامہ متحدر کی قراداتیں ہیں ان کو متنظر رکھی تو بات کیتے ہیں لیکن اس قراداتوں کے اوپر بھی آج سوارات اٹھ رہے ہیں وہ قراداتیں آج سے اگر چالیس یا چار سال پرانی ہو چکے ہیں تو ان پر نظر سانی کی ضرورت ہے صرف رائے شماری نہیں اس کی وجہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو پاکستان کے زیر کنٹرول جو کشمیر ہے وہاں پہ تو آپ کو بتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کا یہ نارا بھی ہے کشمیر بنے گا پاکستان تو اس حوالے سے جو وہاں پہ جو لوگ جو اس نارے کے خلاف کھڑے ہیں یا اس کے اگینس بات کرنا ہے تو ہم نے اس ان کی جو رائے ہے اس کا بھی اعترام کرنا ہے اور اسی طرح سے اگر مقصر کشمیر کی بات کرنا ہے تو وہاں پہ بھی پوری وادی میں یا پوری مقصر کشمیر کی اس علاقے میں جو ہے وہ کشمیر بنے گا پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہاں پہ کشمیر بنے گا ہندوستان کی بات ہو رہی ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ رائے شماری کے لیے وہ لوگ جو آزاد ریاست کی بات کرنا ہے تو ان کا جو ان کی جو رائے ہے اس کا بھی خیر مدن کی اجازت آئی ہے اور اس حالے سے راول بلٹل صاحب جو کل باہ گئے ان کا یہ ایک وہاں پہ جو نارے بھی تھے جو تقریب ہی تھی اس کی ہم تعریف ضرور کر سکتے ہیں لیکن دوسرے طرف جہاں جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کی کیا رائے ہیں اس کو ضرور باتی پہ رکھنا چاہیے اس حالے سے بھی آپ جانتے ہیں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پہ جو موقف اکتیار کیا گیا خاص کر کے سابق وزیراعظم فاروق حیدر کی جانب سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ گلگت وردستان کو احضاد صوبے کے طور پر یا ان کی جو ایک پراپر طریقے سے سسٹم ختم نہ کیا جاتا جیسے سرین اگر یا مخوضہ کشمیر کو انڈیا نے اپنے اندرزام کرنے کی کوشش کی تو ایسی چیزیں نہ ہوگی تو میرے خیال میں آج پاکستان بھی ایسی چیزیں کہنا سکتا انٹرنیشنل فارم پر تو اس حالے سے آپ کیا کہیں گے کیا راجہ فاروق حیدر صاحب جو اس حالے سے بات چیت کر رہے ہیں وہ درست ہیں سوشل میڈیا بھی چیزیں بھی وائرل ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گے اور جب وہ پرائمیسٹر تھے تو انہوں نے برملا اس چیز کا اعضار بھی کیا کہ میں آداد کشمیر کا شاید آخری پرائمیسٹر ہوں اور اس کے بعد جو آپ نے آداد کشمیر میں صورت دیکھی کہ دشتہ تین دو سال میں تیسرا بزیادرم آپ کے سامنے ہے اور تین جو تیسرا بزیادرم صاحب ہے جو دیانوارا لگ آج ڈیڈ ماہ تقریباً میں ہو چکا ہے وہ وزارت عظمہ بزیادرم کے ہوتے پر فائز ہیں لیکن سپیکر اسمبلی وہاں پر موجود نہیں ہے ان کی کابینہ موجود نہیں ہے اپوزشن موجود نہیں ہے اور وہ ایک زیادرم تو ہیں لیکن ان کی کابینہ موجود ہی نہیں ہے تو اب یہ ساری چیزیں شاید فاروق عددر صاحب کا جو کہنا تھا کہ میں آزاد کشمیر کا ایک آخری مراغ کی گلگل بزستان کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کرنے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری براہت ہے گلگل بزستان کا جو رائے شمال کی حوالے سے بات کرنا ہونا کہ آزاد کشمیر ہے اس کی ت تین اکائیوں میں جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں اس میں گلگل بزستان کا وہاں پر جو ایکسیت ہے وہ پاکستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن چند ایک لوگ ہیں یا جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کی بات تو نیچے کی اسی طرح سے موجودہ کشمیر بھی دیکھ لیں وہاں بھی بھی یہی صورتحال ہے آپ سہید علی گھرانی کا جو پورا جن کا ٹرمیو پر اس کے اوپر ان کو سٹیڈی کریں تو وہاں پر سٹیڈی کریں تو آپ کو بہت ڈیفرنٹ چیزیں نظر آئیں گی لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے جو چیزیں عوام کا کجائے جاتی ہیں وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ ایگل ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کشمیر کی بات کریں وہاں کے جو پورٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو اپنا ایک نظریہ ہو سکتے ہیں لیکن وہاں پر جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو ہم کل ان کے جو بات اس کو کس طریقے سے فیس کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں رک بات کرنا چاہیے اور کشمیر بنے گا ہندوستان کشمیر بنے گا پاکستان یا انڈیپینڈنٹ کیوں انڈیپینڈنٹ کا وہاں پہ ہے وہاں متعلق کر رہے ہیں اور موجود نہیں ہے اس پہ بہت نظر سانی کی ضرورت ہے سردار حقاظ جعوید صاحب آپ بیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں اسلام آباد میں یا دفعات میں اگر دیکھا جائے تو اب بیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے اور آپ سے یہ لازمی پوچھوں گا کہ تمام تر سیچویشن پتا دی کہ جی ٹونٹی کا اجلاس ہو رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے پلاننگ کی جاتی مثال کے طور پر دو مہینے تین مہینے پہلے پلاننگ کی جاتی اور چھوٹے چھوٹے ڈیلیگیشن خاص کر کے آزاد کشمیر کامون ساز اسمبلی سے اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے وہ ڈیلیگیشن اگر پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں اور بتایا جاتا کہ مقبولہ کشمیر پر کتنے مظالم ہو رہے ہیں اس بنیاد پر کیا وہاں پہ جی ٹونٹی اجلاس موقع کروایا جا سکتا تھا یا نہیں دیکھیں جو فیڈرل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک ایک کوریشن ہے گورنمنٹ آئی تو وہ ایک کافی لمبے عرصے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ایک کوریشن میں پیڈی ایم کی صورت میں یہاں پہ آئی تو یہ کیونکہ ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری پولیسیز بہت لیٹ ہم ڈیولپ کرتے ہیں کیونکہ ہونا یہ چاہیے کہ کیونکہ جب انڈیا نے آپ دیکھیں تو انڈیا نے میرے ہاں میں یہ پچھلے پندرہ سال سے اس کی پلیننگ کر رکھی تھی کی کہ جب ہم پریزیڈنٹشپ رہیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اجلاس ممکت کریں گے ہم جو ہے وہ فاتر ٹائم بھی ایک ون منتھ، ٹو منتھ، ٹری منتھ کی پولیسیز کرتے ہیں اس میں ہمارا جو منسٹری آف لارنز افیرز ہے اس کو چاہیے تھا کہ جس وقت پہلے گورنمنٹ تھی کیونکہ آپ کسی بھی ڈیلیکیشن ہوئی یا کسی بھی پوری آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا دورہ کرے وہ ڈیفرنٹ ممالک کا دورہ کرے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دو تین ماں ہی ہوتے ہیں سلدار صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کاؤنٹر کرنے کے لئے پاکستان کیا کر سکتا ہے ابھی پاکستان دیکھیں یونگ میں بھی اپنی بات اٹھا سکتا ہے اور پھر ڈیپلومیٹک ایک جو ہمارا جن ممالک کے ساتھ جیسے جی ٹونٹی کے جو میبرانے کنٹریز ہیں تو ان کے ساتھ ایک دوبارہ اس کے اوپر کر کے تو اٹلیسٹ ایک اجلاس پاکستان میں بشک جی ٹونٹی نہ کہا جائے لیکن وہ جن ممالک نے بائی کارٹ کیا ان کو پاکستان میں مدود کر کے مزفراباد میں ایک اجلاس ناکد کرا سکتا ہے ان کے فورن نیسٹرز کا کرا سکتا ہے ان کے ایک اجلاس ناکد کرا تاکہ انڈیا کو یہ پیغام چلا جائے کہ جو آپ نے اقتام اٹھایا ہے جو آپ نے یہ پورے قابض ہونے جا رہے ہیں ان کے پلیننگ ہے اس پر وہ دیکھیں دنیا کی جو ریاست ہیں اور ممالک ہیں کچھ لوگ کچھ انڈیا کا جو فیس ہے اس کے اوپر وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور ایون کے جو بڑے ممالک ہیں جو سوپر پاور کنٹریز ہیں سوپر پاور کنٹریز ہیں وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتی ٹھیک ہے کیونکہ میں کسی ویزٹ پر فورن میں تھا تو میں نے جب وہاں سے پوچھا کہ پاکستان کا اور کشمیر کا مسئلہ کا کیا ہوا اوپرسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ بھی اس حوالے سے بڑا روال دے رہے ہیں اور اگر یقین کریں کہ خاص کر کے جو کامون سازم نے ایجے کی کی ہے اس میں بھی انہیں اتنی نمائنگی دی جائے کہ وہ انٹرنیشنل ساروں پر جا کے اگر ایسی بات کریں تو اس سے ایک زیادہ ٹیکشنگ بھی پیدا ہوتی ہے اور خاص کر کہ کوری دنیا اس پر اٹھتی بھی ہے انسانی حقوق کے لیے خاص کر کے اپنی آواز بڑے اچھے طریق سے بلند کرتے ہیں جیسے فلسطین کے اندر سیچویشن ہے اسرائیل کر رہا ہے ایسے ہی نوجوان نسل کو بڑے پیمانے پر قتل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کیا ایسے ہی پالیسی لے کر چلے گا کیا پاکستان کے اندر جو معاشی مشکلات ہیں یا سیاسی عدم استحقام ہے اس وجہ سے یہ مشکلات جو مقبضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی اس کی ضدن ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کو بتایا کہ جب تک ہماری کل معاشی مشکلات ہی نہیں ہوں گی تو ہم انٹرنیشنل فورم پر رخواست کر کے جو ڈیولپ کرنگریز ہیں ان کے سامنے ہم اپنی آواز طرح نہیں رکھ سکیں گے تو کیا اس کی یہی وجہ آتے ہیں دیکھئے اس میں جو سابق پرائمیسٹر تھے پاکستان کے عمران خان صاحب ان کی وہ ویڈیو یا وہ چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ کشمیر کا جنڈا اٹھانے سے وہ گریزان تھے کل ہم نے دیکھا براول بھٹو جو ہے وہ باغ میں موجود تھے اور جنڈا لہرہا رہے تھے اس میں اب لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا جو پاکستانی قیادت ہے جنہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پر لے کے جانا ہے تو کیا ایک جنڈے کی حد تک یہی رہنا ہے یا اس سے آگے بڑھنا ہے اس سے بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف کیا دو منٹ کی خاموچی یاسین ملک کی جیسے گرفتاری ہوئی خال ہی لوگ یہاں پہ دو منٹ کی خاموچی افتیار کر کے یا ایک پروگرام کر کے نہ رہے لگا کہ اس کے بعد خاموچ ہو جاتے ہیں ابھی تک ان کی سیچوئیشن آپ کا پتہ ہے کہ کیسی بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اٹیکل تھرٹی فائیف ایک ایک خاتمے کے بعد بھی صورتحال آپ کے سامنے اس میں رالہ فاروق ادر صاحب سے جب ہم نے بات کی تو وہ انٹرنیشنل ٹور پہ تھے اور وہاں جا کے وہ خاموچی سے بیٹھ گئے لیکن ان کا تو یہ کہنا تھا کہ میں نے مسئلہ کشمیر آدمی سطح پہ اور ابھی ساری صورتحال سے اور یہ ایک چیز ہمیں سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ جنگ سے مسئلہ حال دونے والا نہیں ہے جم زاکرات کی ٹیبل پہ جو ہے اس پہ آنا ہوگا اور اس پہ دو ایٹمی جو قوت ہیں اور اس میں ایک ایسا ریاست کا ایک چھوٹا سا خطہ اس میں جو رہنے والے ہیں ان کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں جسے یہ جی ٹونٹی وہاں پہ جو کانفرنس ہوئی ہے آج اس کا آخری دن ہے تو وہاں پہ جو ہماری ایک انٹرنیشنل جنرلیسٹ کے جو پروٹیکشن کی تنظیم ہے اس میں لکھا ہے کہ وہاں پہ تو ایسا ماحول کریئر کیا گیا تھا کہ جو جنرلیسٹ ہیں ان کو وہاں پہ کوریج نہیں کرنے دی گئی آخر وہاں پہ ایسا کیا ہو رہا تھا اگر وہ ٹوریزم کی بات کرنا ہے کہ ہم نے ٹوریزم کو وہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے تو وہاں ایک عام جنرلیسٹ ہے یا جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو جنرلیسٹ دوست آئے ہوئے تھے تو ان نے بھی اپنے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے اس میں مارے جو مقصد کشمیر کی جہاں پہ جو دوست ہیں جو پنیس رانباد میں مختلف ٹیڈ چینلز میں کام کر رہے ہیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس میں سے کسی بھی دوست کو بلائیں ان کے ساتھ ضرور آپ یہ پروگرام کریں اور وہاں کی جو صورتحال کو مزید ہے جاغر کر سکتے ہیں اور یہ جو موجودہ جو کرنٹ سچیوشن ہے اس میں پاکستانی کی عادت کو اور آزاد کشمیر کی جو کی عادت کو ان کو بیٹھ کے جو معاشی صورتحال ہے سیاسی ادم استقام ہے اسے الاغ ہو کے سوچنے چاہیے کہ ہم نے مقصد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہاں پہ کوئی مذہب کی جنگ نہیں ہے وہاں پہ انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے آپ وہاں بائزت طریقے سے جو آپ کی ماں بینیں بیٹی ہیں وہ اگر باہر جاتی ہیں کسی پرچیزیں کے لیے یا سکول کالیج کے لیے تو ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں نوجوانوں کو سرعام گولی مار دی جاتی ہے تو یہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کے اوپر عالمی برادری کو بھی دیکھنا چاہیے جنہیں خموشی اختیار کی ہوئی ہے اور جس طرح وقاس جاوید صاحب نے گایا کہ موڈی کو بناول نے ایک بوچر کہا تھا تو وہ بلکل انہیں میرے حساب سے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ وہاں پہ انسان کی نسل کشی وہاں پہ انہیں کی ہے اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے بلکہ گزشتہ ستر سال سے یہ چل رہا ہے ناظرین پروگرام میں کچھ بات کریں گے آزاد کشمیر کے حوالے سے اور امیدوار ہلکہ لیے 24 بلوج سے سردار وقاس جاوید صاحب اور پی پی کے نمائندے بھی رہے ہیں ان سے جانے گے کہ آپ کو کچھ ہلکے سی الیکشن لڑے اور یا لڑنا چاہتے ہیں ابھی کل وجوہات کی بنا پر آپ نے تھوڑا سا پیچھے ہو کیا ابھی اس طرح ایکٹیب نہیں ہے اور خاص کر کہ ایک جنگ ہے آپ کو تو ایک رول دینا چاہیے کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے رول دے کے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں ایس ایم صاحب ایسا ہے کہ جو آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جو ہم نے اقتامات کرنے ہیں وہ لوگوں کی بروزگاری ہے وہاں پر نوجوانوں کی ہماری جو آپ لوگ جو پہلے ہماری مردم شماری ہوئی تھی اس میں تو ہم 55 اور 60 کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن میں یہ کہوں کہ 65 تو 70 پرسنٹ پڑے لکھے نوجوان لوگوں کے بڑے پیمانے پر گروہ میں موجود ہیں اور آپ نے دیکھیں پاکستان سے میرے حیال میں کوئی پیچھلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے 4 لاکھ نوجوانوں نے پاکستان چھوڑ دیا وہ وجہ کیا تھی بروزگاری تھی جب آپ ان کو معاشی طور پر اور ان کے پاس نہ تو جاب کی کوئی اپرچنیٹیز ہوں گی اور اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے تو ہم نے اس کے متبادل جو پاکستان میں ہم ابھی 100 لوگوں کے لیے پاکستان میں نوجوانوں کے لیے نوجوان یہاں پر بزنس کرتے ہیں وہ اپنے نوجوانوں کو یہاں پر ٹرین کریں اپنے ساتھ اور ان کو ٹرین کر کے آگے ان کو بزنس کے ٹریننگ کے بعد ان کو بزنس اپرچنیٹیز دی جائیں کہ وہ جا کے کشمیر میں بھی بزنس کریں آپ نے جب سے جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا اسی کا ساتھ دیکھیں تو ہمارا کیونکہ جب تک آپ کے پاس خانے کے لیے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کا الیکیوریٹی پورٹ ابھی جو وہاں سے نمائندے جو الیکٹ ہوئے ہیں اور جو اسمبلی کے اندر ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے وہ صحیح طور پر نمائندگی کر رہے ہیں جن سے ووٹ لیا رہا نمائندگی وہاں پہ کیسے ہو رہی ہے میں چھوٹا سا ذکر کروں کہ ایک وہاں پہ بہتران ٹنگی گلہ روڑ ہے جو مین شارہ ہے جس پہ میرے حیال میں چودہ سے پندرہ ہزار ووٹر جس کے اوپر ووٹ لیتے ہیں اس ایک یونین کانسل کی وہ ایک روڑ ہے جس سے وہ جو ڈسٹرک کو ڈچ کرتی ہے تو کنیکٹ کرتی ہے تو وہ جو بھی امیمبر اسمبلی آتا ہے وہ اس پہ ووٹ لے کے آتا ہے اور جب وہاں سے فریم روانی صاحب ہے صدار فریم روانی صاحب ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ اولڈر ہے ابھی دیکھیں وہ جب دن پہلے لوگوں نے احتجاج کیا وہاں پہ تو میں آپ کو مطلب جو پی ٹی آئی والے تھے وہ بھی احتجاج میں شامل ہو گئے مطلب ممبر بھی شامل ہے اپوزیشن بھی شامل ہے اور سارے شامل ہیں مطلب کہ حالات کچھ حالات بدل نہیں رہے کوئی کہتا ہے جی فائل کہاں پہ ہے کیونکہ وہ کشمیر کانسل کے روڑ ہے اسی طرح کئی درجنوں سکولز ہیں ہمارے ٹھیک ہے اور چھوٹی لنک روڑوں کی تو چلیں مین روڑیں ہو جائے تو بڑی بات ہے لیکن لنک روڑوں کی بات کیجئے وہ نہیں ہیں اور خاص کر کے جو سب سے بیسیک ہمارا ہے ایڈوکیشن سسٹم اور ارل سسٹم ہے پورے سدنتی میں ایک ہاؤسپیٹل موجود نہیں ہے ہمارا شہداد گھران صاحب کی جانی بڑھوں گا آپ سے یہ بوچھوں گا کہ یہ تمام تر سیچویشن ہے آزاد کشمیر کی اور ایک ہلکے کی نمائن کی اگر ایک شخص کر رہا ہے وہاں کی یہ سیچویشن بتا رہے ہیں کہ روڑز بھی آپ انفرسیکچر کی بات کریں تو وہ بھی ابھی تک لوگوں کو میرسر نہیں ہے تو آپ اس حالے سے کیا کہیں گے اور خاص کر کے آپ کا جو ایریا ہے خاص کر کے باہر کے حالے سے بات کی جائے ان تمام ایریاز میں کیا آپ نے جو نمائن دی منتخب کر کے اسمبلی میں بیچے کیا وہ عوام کی توقعات پورا اترے ہیں یا نہیں دیکھئے جو ذریعہ باغ ہے اس میں جو میرا ہلکہ ہے ہلکہ غربی باغ اور اس میں گزشتہ ستر سالوں سے ایک ہی خاندان ہے اور غازی آباد کا وہ خاندان صدار حتیق خاندان خان صاحب اس وقت عمل نے ہے وہ سابق وزیراعظم اپنے ہی دورے حکمت میں دو بار وزیراعظم رہا چکے ہیں ان کے والد محترم محروم وہ وزیراعظم رہا چکے ہیں مہاری جو مین روڈ ہے جس کے اوپر آپ نے بھی سفر کیا ہوگا باقی دوستوں نے بھی سفر کیا ہوگا وہ روڈ تو ٹھیک ہے لیکن جو لنک روڈز کی جس طرح وقاس جوازی صاحب نے بات کی ان کا برا حال ہے وہاں پہ زندگی جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آئے گی جس طرح سے آنے چاہیے بنیادی سلطوں کا فوقتان پورے اہزاد کشمی میں موجود ہے چاہے وہ ہسپیٹل ہیں چاہے وہ جو لنک روڈز ہیں اور اس کے بعد جو سکول جو سرکاری سکول کی پوزیشن ہے سپیشلی ارثکویک کے بعد اس کو بھی تقریب دو دھائیاں گزر چکی ہیں لیکن جو بنیادی سلطے ہیں آج بھی وہاں پہ صاف پانی پینے کا نہیں ملے گا معمولی سے ایکسیجنل جاتا ہے دوان سے جو مریض ہیں ان کو پینڈی سلامباد رفر کیا جاتا ہے تو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آج پچاس سال گزرے کے باوجود بھی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں ایک جو مین جو شہرات ہیں اگر ان کی حالت ٹھیک ہے وہ پشتی جو دوری حکومت تھا مسلم علی قنون کا اس میں کچھ بہتری نظر آئی لیکن لنک روڈز آج بھی اسی طریقے سے کھنٹرات کا منظر پیش کر رہی ہیں موجودہ جو حکومت ہے یہ ان دو سال گزار دی ہیں دو سال میں تیسرا وزیراعظم ہے اور تیسرے وزیراعظم کے پاس ابھی کابینہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے جیسے آپ نے تمام تر چیزیں شہرات صاحب بیان کی کیونکہ کنڈیشنز ایسی ہیں آزاد کشمیر کے اندر کے جتنے بھی نمائندے منتقب کرتے ہیں وہ آپ کو ملتے ہی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کوئی سوالے سے دوں گا کہ سابق وزیراعظم تنویر یاز کان باغ سے منتقب ہوئے اور اسمبلی میں پہنچے وزیراعظم بھی بنے لیکن صرف اعلانات تک بعد صرف ایک دفعہ انہوں نے وزیٹ کیا وہاں دلسہ کیا لیکن کام کالچ کے حوالے سے دیکھیں ترکیاتی کام دیکھیں وہ صفر کے صفر ہیں آپ سے شہدار کان صاحب کیونکہ آپ جائرہ میڈیا سے منسلک ہیں اور بہت ساری خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ کیا تنویر یاز صاحب کی بہالی ممکن ہے اور دیکھیں جو تنویر یاز صاحب کی اپنے بہالی کے حوالے سے بات کی تو میں اس پہ مسکرار آ رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں ظاہر ہے عدلیہ کا حصہ نہیں ہوں یہ جو ججیز نے فیصلہ دینا ہے عدلیہ نے فیصلہ دینا ہے میں اگر کوئی شاید یہاں پہ بات کر سکتا تنویر یاز صاحب نے آپ کو اسی بتایا تو نہیں نہیں اس سلسلے میں میری دشتہ دینوں سے ملاقات ہوئی تھی اور اس پریس کانٹرل میں موجود تھا جس میں اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا میں افر و تفریح پہلا ایک سال جو تھا تو وہ قیوم نیازی صاحب نے لگایا اس کے بعد ایک سال وہ ذریعہ دم رہے اور اس کے بعد پھر تین دفعہ تقریباً تین دفعہ اٹیمپٹ ہوئی کہ جو ہے وہ ان کو ادمی اعتماد کا شاید سامنا کرنا پڑ سکے اور اس کے بعد پھر ان نے ایک ججیز کے حوالے سے جب عدلیہ کے حوالے سے انہیں تقریر کی اس تقریر کو بیس بنا کے تو ان کو نہیل کر دیا گیا ابھی عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی نہیلی برقرار رہے گی یا وہ اہل ہو جائیں گے اگر وہ اہل ہو جاتے ہیں تو دیفنیٹلی الیکشن نہیں ہوگی اگر وہ نہیل ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی الیکشن ہوں گے شہزاد خاند صاحب آپ صحیح ایک اور پوستن میں نے کرنا ہے انٹی پی سی کے حوالے سے آپ آج کل تیر میں اور بڑا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہاں کہاں کبزہ مافیا ہے اور کہاں کہاں انہوں نے کبزے کیے ہیں حالت ایونکہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ سارے لوگ بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ثبوت بھی بھیج رہے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا ایک سسٹم چل رہا ہے کہ واقعی میں ایمٹی بی سی ایک مافیا کے طور پر کہاں رہا ہے بلکل دیکھیں یہ ایک امریکن بلنگ کمپنی ہے جس کا نیٹورک پورے پاکستان میں موجود دونے کے ساتھ ساتھ ذلہ باغ میں بھی اس لیے انہیں وہاں پہ اس لیے لگایا کہ وہاں پہ آپ کو بتایا کہ بلنگ جو ہو رہی ہے وہ ڈالرز میں ہو رہی ہے وہاں پہ جو ہمارے نوجوان اور خواتین وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کو محس پچیس سے تیسزار پر سیلری دی جا رہی ہے یہ کوئی آفتی ریکارڈ نہیں ہے یہ آپ بھی چک کر سکتے ہیں اور جو میرے پاس ثبوت ہوئے ہیں ابھی تو ہیراسمنٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں وہ شاید ہم میں اس لیے سے آپ کا ہمارا ایک اپنا کلچر ہے اس کے حوالے سے شاید میں تھوڑا ہوں کہ اس کو چیزیں ہائی لائٹ نہ کروں لیکن جو لوگوں نے جو چیزیں ایویڈنس ہمیں دی ہیں اس میں سٹام پیپر موجود ہیں جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہے جو قبرستان کی جگہ تھی اس سٹام پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ جگہ جو ہموار ہے اس کے اوپر آپ نے پارکنگ کے لیے عرضی طور پر رکھنی ہے لیکن جب انہوں نے انتظام لوکل جو کمیونٹی تھی ایمٹی بی سی کے جو انتظامیاں ہیں انہوں نے ان کے ساتھ سٹام کرنے کے بعد اس جگہ کے اوپر قبضہ کر کے امارات جو ہے وہ بلڈنگ بنانا شروع کر دیئے اس حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ریسٹ آفز کی بات کریں انہیں پونے دوموں جو آزاد کشمیر کا سیاحت ہے جنگلات ہے وہاں سے وہ لے لیتے ہیں اور ایک اگنائٹ کے جو لوگ ہیں ان سے 35 سے 40 ہزار پر چارجز کر رہے ہیں اور اس میں آپ مجھے یہ بتانے کے ایک ٹورسٹ جو جا رہا ہے آزاد کشمیر میں وہ کیا اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو 35 ہزار پر پر نائٹ وہاں پر اس کو چارج کیا جائے اور بیشمار خبریں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کسی دن پروڑرام کر لیں گے اور بہت سارا مواد آپ کو ملے گا سرداز بھکاس جوید صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ یہ جو آپ کا حلقہ ہے آپ اپنے لیکی کے عام کیلئے کیا کروان لیں گے جی میں تو گورنمنٹ سے بھی اور جو یہ ہمارے پرائم میسٹر صاحب یان مارو لگ سے کہ ایک پالیسی نوجوانوں کے لیے اور ٹوریزم کے اوپر ایک دو پالیسی اور لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ جو اس کا کوئی شارٹ ٹرم رزلٹ ہے بے شک اس کا رزلٹ اگر دس سال بار بھی آتا ہے تو نوجوان اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک ایسی پالیسی بنا دیجئے سارے سٹیک آلڈرز کو بٹھا کے ایک ایسی پالیسی بنا جئے اور اس بے روزگاری کو نوجوانوں کے اندر کیونکہ اس کے وجہ سے بہت سارے نوجوان خود کشی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ نوجوان آپ کا ٹیلنٹ یہاں سے بائر ملک میں جا رہے ہیں تو میرا یہ صرف گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے سارا کچھ میں اپنے حلقے کے لیے نہیں کہوں گا میں پورے آزاد کشمیر کی نمائندگی کر رہا ہوں تو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی نمائندگی کر رہا ہوں تو میں یہ ہی کہوں گا کہ ایک ایسی پالیسی بنائی جائے کہ نوجوانوں کے لیے پالیسی بنائی جہاں پہ ان کو امپاور کیا جائے اور ان کو اپرنیٹیز دی جائیں سردار بکاس جعوید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم کانا شہزاد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمتی آران سے آگا کیا اور خاص کر کہ جو ایمٹی وی سی کے حالے سے آپ نے بات کی اور اس حالے سے میں بھی یہ کہوں گا کہ خاص کر کہ آزاد کشمیر کے بھی جو وزرعظم ہیں انہیں بھی ان تمام تر چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اس سے پہلے سردار تنویر لیاز خان وہاں اسی حلقے سے منتخب ہوئے انہیں بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور وزرعظم حکومت خاص کر کہ میرہ اکبر خان صاحب جو وہاں سے ہیں تو انہیں بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کی دہلیس پر حل کرنا چاہیے ناظرین پروگرام آپ نے سنا یقین پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام کیلئے اجازت دیجئے اللہ نمی بیوان